کٹے ہونٹ اور تعلو کے مسائل والے بچوں کے آپریشنز کے لیے گجرات میں اوورسیز ڈاکٹرز تنظیم پاکستان کلیفٹ لیپ اینڈ بیلٹ اسوسییشن کے سالانہ کلیفٹ کیمپ کا آغاز ہو گیا بانہ لکنے غیر ملکی ڈاکٹرز پیدائشی بازور بچوں کے کٹے ہونٹ، تعلو، تہرے دانت، کان اور ناک کے مفت علاج کریں گے ایسے حوالے سے مزید افصلہ جانتے ہیں گجرات سے نمائندہ دنیا نیوز نوید شاہ کے اس ریپورٹ میں گجرات میں پاکستان کے سب سے بڑے ہسپتال، آئیشہ بشیر ٹویسٹ میں ہٹ سال ایک ہزار سے زائد پیدائشی معذور بچوں کا علاج انٹرنیشنل ڈاکٹروں کی ذریعہ نگرانی میں کیا جاتا ہے اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے دونوں سائٹ سے تو ہم بہت پریشان ہوئے ہیں تو پھر میرے جو بھائی ہے اس کے دوست گجرات کا رہائشی تھا اس نے پھر ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ایک ہسپیٹل ہے کلیف ہسپیٹل گجرات اور آئیشہ بشیر ٹرسٹ ہے تو پھر ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں گھر جیسا ماحول ملا یہاں پہ بہت بہترین سٹاف ہے ڈاکٹر ہیں نرسیس ہیں تو ہمیں گھر سے دور گھر جیسا ماحول یہاں پہ ملا اور تو الحمدللہ بیٹی کا احسن طریقے سے آپریشن ہوا الحمدللہ بہتری کافی سے کافی بہت پہلے سے بہت اچھا ہوا آسی بچی نے لے کے آئے ہیں ہسپیٹل آندیاں ساری انہیں سانوکیا کہ ساری بچی دا پریٹ ہوئیے گا بہت اچھا ملا بھی یہ پریٹ بھی انہیں ساری بچی دا بہت اچھا کر دیتا ہے اسی بڑے خوشتے رازیاں ساری بچی برکل ٹھیک ہو گئی ہے مہرون ملک سے ڈاکٹروں کے تعاون سے گجرات میں سیلاچ کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر سال ایک ہزار سے زائد بچے پورے پاکستان سے گجرات کا رخ کرتے ہیں پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایسے بچوں کے خوبصورت چہرے بنای جاتے ہیں کہ ان کے والدین رش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلیفٹ سرجنز جو ہمارے پاس اس وقت آئے ہیں یہ آکسفورڈ کی جو کلیفٹ سینٹر ہے وہاں سے آئے ہیں ویسے ہمارے پاس جو بیلفاس آئرلینڈ کا کلیفٹ یونٹ ہے اور برمنگم سے لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر ریاض جو حل سے تشریف لائے تو یہ الحمدللہ اس وقت جو عالمی میار کا جو ہمارا کام جو چل رہا ہے اس میں ٹیچنگ ٹریننگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے پاکستانی ڈاکٹر کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اور جس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ عزاز ہے پاکستان کے لئے کلیفٹ آسفر پاکستان اس وقت پاکستان میں کٹے تعلو ہونٹ کا علمی میار کا علاج کر رہا ہے پاکستان پاکستان جو میں اے پاکستان چھو چھو ٹو ٹو٩ سنوٹر مجھے رہے ہیں اور وہ کی طرح کی طرح عملتی کی طرح پلت دلہ بشرفتہ وقت اچھا جنگا ہے اور ان کے لئے ادخل کے لئے ڈیزها کے لئے ہم ملتا ہے پر ملتا ہے اخترام کے اپنی زلطے پر مطاق نہیں جمیدہ گاتراد مطاقہ ایک کھرام کے لئے ہم اتنے والا تین کبھی مناسب لنشاعرین کے ناستو تر امرارن کے دن میں جو روز ہوگی ہے کہ ستھابق ایک علاقہ چرپ کا مجموش ہے مجموش ہے اور میرے نکلے مجموش ہے با کبھی امس آنسان دنیا مجموش ہے و مجموش ہے روز ہوگی ہے لیکن استوالہ اور شب روز ہوگی ہے کہ ستھابقی ہے میں نوک کرنے والاس دکھا نہیں ہے کیونک کیا ہے ڈبارہ وہ روز ہوگی ہے انہوں نے اور اسے دنیا پر کے بارے تو we have to spread the message and let the people of Pakistan know جو ہو رہا ہے گجرات میں بہت اچھے کام ہے اور ہم بچے کو بچےوں کو lives change کرتے ہیں جب جو بچے ان کے پاس کرتے ہوں کرتے ٹالے ہیں تو اس امپورٹنٹ کیونکہ ان کے پوری زندگی سیٹ ہوا جب وہ آپریشن کریں گے اس کے بعد speech therapy ہے orthodontist بھی ہے ان کے پاس سب کچھ ٹھیک ہمیں گجرات کو کلیفٹ ہسپتال کے وجہ سے دنیا بھر میں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ناک سیدھا کرنے کی تقنیق اسی ہسپتال کی ایجاد ہے جیسے میڈیکل کے دنیا میں گجرات ٹیکنیک کے نام سے لکھا گیا اور اسی ٹیکنیک کو سیکھنے کے لیے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اب گجرات کا رخ کرتے ہیں یورپ پنگلینڈ امریکہ میں پیداشی کٹے ہونٹ اور تالو کا پلاسٹک سرجری کے ذریعے مہنگاترین علاج کیا جاتا ہے لیکن گجرات کا آئیشہ بشیر ٹرسٹ ہسپتال میں اور سیس پاکستانیوں کے بدولت ایسے معذور بچوں کا فری علاج کیا جاتا ہے سرکالی سطح پر یہ مخیرہ حضرات اس ادارے کے ساتھ مالی تعاون کریں تو پاکستان کا ہر معذور بچہ معذوری سے نجات حاصل کر کے تندرست بچوں کے طرح زندگی گسار سکیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نویز شاہ دنیا نیوز گجرات